اسلام علیکم ویورز امانت علی وڈیچ اے ایم لنک اسٹیٹ ویورز ون کنال ہاؤس فار سیل فل فرنسٹ ہاؤس ہے فرنٹ ایلی ویشن آپ دوست دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہاؤس بنا ہوگا ہے ڈی ایچ اے فیز ٹو سیکٹر جی فردر ڈیٹیل ہم آپ دوستوں کو لے چلتے ہیں اندر جا کے وہ دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آپ کا مطلب جو بھی کام کیا گیا ہے فرنٹ ایلی ویشن پہ جو آپ دوست دیکھ رہے ہوں گے کہ فرن ایلی ویشن پہ یہاں پہ آپ کو چار چھے ونڈو نظر آ رہی ہوں گی اور راک وال کا تمام مکمل کام راک وال کا کیا گیا ہے اور سنٹر میں آپ کو ایک مطلب وہ ڈور نظر آ رہا ہے جو فل ہائٹڈ بنا ہو گیا ڈور اس کے بعد میں لے چلتا ہوں آپ کو ہاؤس کے اندر ہم چلتے ہیں جب میں باہر کا آپ کو ویو کروا دیتا ہوں سٹریٹ کا تو یہ سٹریٹ ویو ہے چالیس فٹ 74 بنی ہوئی ہے خوبصورت سٹریٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ مطلب ح evaluations اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بھم آ گئے ہیں جی گول کے پاس یہاں پہ آپ کو خوبصورت لاسل مل جاتا ہے اور گول میں خوبصورت دیزائن اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کیا گیا میٹل کا تو اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو میٹل کا ڈیزائن ملتا ہے سائیڈوں پہ وال کے اوپر جو لگایا گیا ہے ہاؤس بہت خوبصورت بنا ہوئے ہیں اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو بہت مناسب ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں جو برانڈ نیو ہاؤس ہیں ان سے کافی مناسب ہے تو میں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں یہاں پہ ہم آج آتے ہیں یہ آپ اس کا مین ڈور دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت مین گیٹ بنا ہوئے ہیں مین گیٹ جو ہے اس کا اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوئے ہیں دونوں سائیڈ پہ اوپر یہ آپ کو لائے نظر آ رہی ہوں گی ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے کار پورچ میں اگر کار پورچ کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین گاڑیاں آسانی سے کھڑی کر سکتے ہیں اور آپ کے گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو کوئی مسئلہ بھی یہاں پہ نہیں ہوتا آنے جانے کے لیے بھی آپ کے پاس سپیس کافی اچھی ہوتی ہے تو اس سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ اس کا مل جاتا ہے لان خوبصورت لان بنایا گیا اگر سپیس کی بات کریں تو بہت سپیس دی گئی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میں آپ کو گیلری والی سائیڈ پہ لے چلتا ہوں تو اگر گیلری کی ہم بات کریں تو جو بہریہ ساری ڈی اچے لاز کے مطابق یہ گیلری بنائی گئی ہے یہ اسی طرح اس کی بیک سائیڈ پہ بھی یہ سپیس چھوڑی ہوئی ہے گیلری کی تو ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کی دوسری گیلری والی سائیڈ پہ یہاں پہ آپ کو اس کی دوسری گیلری ملتی ہے اور اسی طرح بیک پہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں تھوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک آپ کو مل جاتا ہے اگر کار وغیرہ یہاں پہ آپ پورچ میں کھڑی کرتے ہیں تو اوپر یہ چھت آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں بنائی گئی ہے اور بہت پیاری بنی ہوئی ہے میٹل کی بنی ہوئی ہے کچھ وڈ کا کام اس میں کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم آ جاتے ہیں یہ اس کا فرنٹ الیویشن کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ونڈو لگی ہوئی ہے اور ونڈو کے ساتھ اوپر آپ خوبصورت ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اوپر بھی ونڈو دی گئی ہے اور یہاں پہ یہ سنٹر میں آپ کو ایک مین ڈور نظر آرہا ہے جو میٹل کا بنا ہوئے اور فل ہائٹڈ بنا ہوئے یہ ڈور اگر ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو سارا اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ونڈو سیم دو ملتی ہیں تو اگر کار وغیرہ آپ یہاں پہ کھڑی کرتے ہیں پورچ میں تو یہاں پہ بارش وغیرہ ہو تو پانی کا بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اب بھی میں لے چلتا ہوں آپ کو اس کے اندر اندر کا وزٹ آپ کو کروا دیتے ہیں میں یہاں سے اس کا یہ مین ڈور ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا ڈبل یونٹ کے لئے آپ ڈور استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فل ہائٹڈ ڈور دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی ہم چلتے ہیں جس کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ خوبصورت یہ جو نظر آرہا ہے یہاں پہ ورک کیا گیا بڑا خوبصورت یہ ڈیزائن کافی خوبصورتی ہوس میں آرہی ہے اس کی وجہ سے اگر ہم ڈور کی بات کریں تو ڈور آپ کو سولڈ ڈور ملتے ہیں انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بھی ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ساتھ یہ ڈیکوریشن کی گئی ہے بڑی خوبصورت یہاں پہ کیبن رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو اوپر میرر مل جاتا ہے میرر کا سائز اگر دیکھیں تو کافی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سکس بائے تھری یہ تھری بائے سکس مطلب بڑا بنا ہوگا ہے جو یہاں پہ میرر لگایا گیا جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اس کا وہ سٹیرز جو اوپر جا رہی ہیں فرسٹ فلور کی طرف تو اس سائیڈ پہ آپ کو ہم سب سے پہلے لے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس کا پوڈر روم ملتا ہے اگر پوڈر روم کے ہم بات کریں تو پوڈر روم میں سپیس اچھی دی گئی ہے صحیح مطلب کہ سپیس ہونی چاہیے اگر یہاں پہ واش روم کوئی یوز کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہاں سے یہ اگر اس سائیڈ پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹی وی لونج جس کا ملتا ہے میں آپ کو ٹی وی لونج کا تھوڑا ویو کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہاں پہ مطلب سوفے بغیرہ لگائے گئے ہیں سنٹر میں آپ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت مطلب اچھے طریقے سے انہیں ڈیزائن کیا گیا بہت پیارے مطلب خوبصورت لگ رہے ہیں سامنے آپ کو کٹن مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو چینڈی لیر مل جاتا ہے جو بہت خوبصورت اور ایکسپینسیو اگر آپ آرن گرونڈ دیکھتے ہیں تو بہت پیارا یہ لگ رہا ہے سائیڈوں پہ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دو سائیڈ پہ سوفے پڑے ہیں ان کے اوپر آپ کو خوبصورت لائٹس مل جاتی ہیں تو یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایلی ڈی انسٹال مل جاتی ہے ایلی ڈی بڑی ایلی ڈی ہے اور نیچے مطلب وہ کیبن وغیرہ بنا ہوئے یہ ٹی وی لاؤنجی کا ایلی ہے تو یہاں پہ آپ کو دو چیئر پڑی ہوئی ہیں خوبصورت چیئر مل جاتی ہیں ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے یہ جو ڈائننگ روم ہے یہ آپ دے سکتے ہیں خوبصورت یہاں پہ مطلب ٹیبل لگایا گیا ڈائننگ مطلب روم یہاں پہ آپ کو اس کا سٹنگ ایلی مل جاتا ہے تو سٹنگ ایلی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کافی سپیس یہاں پہ دی گئی ہے اوپر آپ کو یہاں پہ اوپر ایک بہت خوبصورت مطلب آپ کو مل جاتا ہے خوبصورت لائٹس لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ بہت بگ سائز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو شینڈی لیئر ملتا ہے جو کافی بڑے سائز میں اور اس سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ دو فین یہاں پہ انسٹال کیے گئے اور ایک فین یہاں پہ انسٹال کیا گیا اور اس سائیڈ پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو فل ہائٹڈ دور مل جاتا ہے یہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو مطلب بیو کروا دوں آپ وال پہ خوبصورت دیزائن دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ سامنے ڈائننگ ٹیبل لگا ہو ہے اور وال پہ آپ کو خوبصورت دیزائن مل جاتا ہے جو یہ ٹوٹل فل ہائٹڈ یہاں پہ ورک کیا گیا مطلب انڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وال پہ ورک کیا گیا اوپر خوبصورت سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے بیڈ روم کی طرف ساب سے پہلے ہم چلیں گے اس کے ماسٹر بیڈ روم کی طرف تو یہاں پہ آپ کو ماسٹر بیڈ روم اس کا مطلب مل جاتا ہے یہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت دور سولد دور جو ہم بیڈ روم انسٹال کی گئی ہے اوپر خوبصورت ورق کیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں اگر ہم وال کی بات کرتے ہیں تو وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو خوبصورت بیڈ مل جاتا ہے اوپر شنڈی لائر کا استعمال کیا گیا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اگر دیکھتے ہیں تو کنوپی ہم کہلے یہ اس طرح کا ڈیزائن بنا ہو ہے اچھا ڈیزائن بنا ہو ہے تو یہاں پہ بیڈ کے سامنے آپ کو یہاں پہ ایک میرر مل جاتا ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں مطلب ٹیبل اور یہاں پہ آپ کو اس بیڈ روم کا واش روم ملتا ہے ہم اس کے واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سامنے شاور ایریا مل جاتا ہے جو بہت ہی اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے اور سامنے آپ کو ایک ونڈو سے انسٹال کیا گیا اوپر میرر کی بات کریں تو بہت خوبصورت میرر بھی دیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ کو ساتھ دونوں سائیڈ پہ مل جاتی ہیں کبھرز کبھرز کی اگر بات کریں تو بہت اچھی سالڈ وڈ کی بنی یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس بیڈ روم سے ہم بائی نکلتے ہیں اس میں ٹوٹر سکس بیڈ روم ہے اس کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں اگر یہاں سے ہم آتے ہیں تو سائیڈ سیکنڈ بیڈ روم کی طرف سیکنڈ بیڈ روم اچھے مطر پریمیم کوالٹی بیڈ یوز کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو خوبصورت لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اوپر خوبصورت سیلنگ اور اس سائیڈ پہ آپ کو مل جاتا نیچے ٹیبل اور یہاں پہ آپ کو اس میں کبرز مل جاتی ہیں یہ کبرز آپ دیکھ سیکھ تین مطلب لگائے گئے ہیں اب میں آپ کو واشروم کی طرف لے چلتا ہوں واشروم میں آتے ہیں تو یہاں پہ کموڈ انسٹال ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو شاور انسٹال کیا گیا گیا اگر شاور کی بات کریں تو بہت اچھا شاور کیا گیا اور سپیس کی شاور کیا تریقے سے انسٹال کیا گیا اور یہاں پہ اگر سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وینڈو انسٹال کی گئی ہیں دو وینڈو تو یہاں سے ہم نکلتے ہیں باہر آپ کو لے چلتا ہوں اس کے تھرڈ بیڈ روم کی طرف یہاں پہ آپ کو اس کا مل جاتا تھرڈ بیڈ تھرڈ بیڈ روم میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ خوبصورت بیڈ کا انسٹال کیا گیا ہے اور بیک سائیڈ پہ خوبصورت کرٹن مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سامنے فل ہائٹڈ کبرز مل جاتی ہیں تو اس سائیڈ پہ اگر میں آپ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ خوبصورت میرر لگے ہیں خوبصورت لائٹس کا انسٹال کیا گیا اور یہاں پہ آپ کو خوبصورت سیلنگ مل جاتی ہے اس سائیڈ پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو خوبصورت ٹیبل جو اوپر میرر آپ دیکھ رہے ہیں میچ کیا گیا بہت اچھے تریقے سے ڈیزائن کی گئے گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے واش روم میں ہم ہوتے ہیں آپ سامنے یہ شاور ایریا مل تا ہے شاور کے بات کریں یہ ہم مل جاتی ہے تو اس سائیڈ پہ بہت خوبصورت 20 20 کے ساتھ اوپر آپ کو ایک مرور ملتا ہے جو اسٹال کیا گیا ہے اس bedroom سے ہم باہر نکلتے ہیں ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اوپر فرسٹ فلور پہ ایک bedroom اس کا رہ گیا جو اس کا بھی میں آپ کو وزٹ کروا دوں تو یہ سامنے اس کا kitchen kitchen یہ آپ دیکھ سکتے ہیں kitchen ایریا اگر ہم بات کریں نیچے فلور پہ جو کم کیا گیا ماسٹر کی ٹائل لگائے گئی ہے بڑے خوبصورت ٹائل لگائے گئی ہے سبھی مطلب تمام گھر میں تو ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں washroom کے kitchen میں تو kitchen میں آپ کو یہاں پہ خوبصورت کے بن ملتی ہے اگر کے بن کی بات کریں تو یہ solid hood کی بن ہوئی ہے اور سامنے آپ کو sink مل جاتا ہے اوپر آپ کو window مل جاتی ہے window کا size بھی ٹھیک دیا گیا اور یہاں پہ ایک door ہے اگر یہ اوپر یہاں پہ آپ کو window مل جاتی ہے اس کی سوری cable مل جاتی ہے برنر یہاں پہ install ہے اور wall پہ اس سائیڈ پہ خوبصورت mirror ہے انسٹال کیے گئے ہے ایک light light کا استعمال کیا گیا تو ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے first floor پہ first floor کا آپ کو visit کروا دیتا ہوں ہم یہاں سے یہ ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہے ابھی ہم آگے ہیں جی first floor کے طرف جو stairs جا رہی ہیں یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ metal کا کام کیا گیا ہے اور grey night کا استعمال کیا گیا ہے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں wall پہ خوبصورت طریقے سے design کیا گیا ہے مطلب painting لگائے گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو stairs کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو اوپر والی سائیڈ پہ جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں اوپر آپ کو بھی اس کا visit کروا دیتا ہوں جو ہی ہم اس کے اوپر انٹر ہوتے ہیں تو سامنے یہاں پہ آپ کو خوبصورت یہاں پہ ایک decoration ہم کہہ سکتے ہیں کہ بن رکھے گی ہے لیکن یہ decoration کے لئے ہے اور سامنے یہاں پہ آپ کو اس کی خوبصورت lights اور اس سائیڈ پہ اگر بات کریں تو اس سائیڈ پہ آپ کو cutter مل جاتے ہیں خوبصورت کرنر ہے تو یہاں پہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو view کروا سکتا ہوں یہ اوپر آپ دے سکتے ہیں خوبصورت chandelier hang کیا گیا ہے اگر ceiling کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت ceiling کی گئی ہے جو نیچے مطلب وال کے ساتھ مطلب سارا ورک ایک کلر ہی میں کیا گیا مطلب میچ کر رہا ہے کلر تو اب بھی ہم آ جاتے ہیں جی اس کا یہاں پہ آپ کو پہلے میں اس کا ٹی وی لونج کا کروا دیتا ہوں وزٹ اس سائیڈ پہ آپ کو خوبصورت مل جاتا ہے یہاں پہ سوفے رکھے ہوئے ہیں بیچ میں ٹیبل ہے اگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو خوبصورت chandelier hang کیا گیا ceiling بہت ہی اچھا طریقے سے مطلب کلر بڑا میچ کر رہا ہے ceiling کا بھی تو اس سائیڈ پہ آپ کو وال پہ پینٹنگ ملتی ہے اوپر فین لائٹ سیک سیم اسی طرح اسی پہ یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس سوفے جہاں پہ رکھے گئے ہیں آپ کو بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو خوبصورت ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے اس سائیڈ پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ دو آپ کو چہر صوفے نظر آ رہے ہیں چہر کہہ رہے ہیں سوفے اور سامنے آپ کو یہ جو ہے وال پہ وال پینٹنگ کا کام کی گیا گیا ہے فین کا اور لائٹس تو ابھی میں لے چلتا ہوں آپ کو اس کے بیڈ روم کی طرف اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ اس کے بیڈ روم سکس بیڈ روم ہے اس کے سب سے پہلے ہم ماسٹر بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں ماسٹر بیڈ روم میں انٹر ہونے سے پہلے یہ آپ دے سکتے ہیں خوبصورت سولڈ ڈور ہے اس کا تو جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے بیڈ روم میں یہاں پہ آپ کو خوبصورت بیڈ ملتا ہے جو اس کی اگر بیک سائیڈ کی اگر بات کریں تو بہت ہی وال ڈیزائن بہت پیارا کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو انسٹال ملتا ہے شینڈی لیئر جو انسٹال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے تو سامنے آپ کو یہاں پہ ونڈو ملتی ہے ونڈو کے ساتھ ہی یہاں پہ دو چیئر مطلب انسٹال کی گئی ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو نیچے ایک ٹیبل اور اوپر میرر مل جاتا ہے یہاں پہ اس وال پہ آپ کو دو دونوں سائیڈ پہ لائٹس انسٹال کی گئی ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بیوک روات دوں یہ جہاں پہ آپ کو اس کا ڈور نظر آ رہا ہے ڈور کے ساتھ ہی آپ وال پہ دیکھ سکتے ہیں جو مطلب ورک وال پہ بھی میرر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں جو بیڈ روم کی خوبصورتی میں ضافہ کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم آ جاتے ہیں اس کے واش روم کی طرف تو یہاں پہ آپ کو جو واش روم ملتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو سب سے پہلے ونڈو ملتی ہے بڑی ونڈو ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کا شاور ایریا مل جاتا ہے شاور ایریا کے اگر بات کریں تو یہ اس کا سیپرڈ یہ واڈر ہے آپ کو ایک نظر آ رہا ہو گا اس کا تمپر گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ شاور مل جاتا ہے تو اس سائد پہ آپ کو یہاں پہ ونڈو انسٹال کی گئی ہے ساتھ خوبصورت من γر کا استعمال کیا گیاج ہے کلر کےابات کریں تو یہاں پہ کلر کا استعمال مطلب چینج کیا گیا ہے سواب شروع میں اگر تائل کی بات کریں خوبصورت تائل Oohren ماسٹر کی ڈائل یہاں پہ استعمال کی گئی ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو کموڈ مل جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ آپ کو خوبصورت سولڈ کبرز مل جاتی ہیں کبرز انسٹال ہے اور فل ہائٹڈ ہے یہاں سے ہم بہر نکلتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف تو سیکنڈ بیڈ روم میں ہم انٹر ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا یہ یہاں سے ہم اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں جو ہی ہم سیکنڈ بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو یہ بیٹ ملتا ہے خوبصورت جس میں کلر دیئے گئے ہیں بیٹ پہ آپ کو اس کی ونڈو مل جاتی ہے کارٹران انسٹال ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو فل ہائٹڈ کبرز مل جاتی ہیں خوبصورت لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ سیم اسی طرح پہلے بھی جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وال پہ مرر افغیرہ لگے ہوں گے لائٹ کا استعمال کیا گیا یہاں پہ آپ کو یہ ٹیبل مل جاتا ہے اوپر خوبصورت مرر دیا گیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ڈیکوریڈ کیا ہوا ہے اس بیڈ روم کے اگر بات کریں تو یہاں اس کو جو واش روم ہے یہ یہاں پہ واش روم ہے اس کا واش روم کی اگر بات کریں تو یہاں پہ واش روم جو ہے سیپریٹ کیا گیا ہے اس کا بھی یہ سامنے آپ کو ونڈو ملتی ہے اور ونڈو کے ساتھ تھا آپ کو یہاں پہ اس کا شاور ایریا مل جاتا ہے شاور ایریا اس کا بھی سیپریٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ٹموڈ مل جاتا ہے اور یہاں پہ خوبصورت وینٹی کا انسٹال ہے اور وینٹی کے اوپر خوبصورت میررر اگر ہم سب ہی واش روم کے بات کریں تو ہر واش روم میں وینٹی میررر یہ مطلب کلر وغیرہ ان کے چینج کیے گئے ہیں ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں تھرڈ بیڈ روم کی طرف تو تھوڑا میں آپ کو دوستوں کے یہ ویو کرو آ رہا ہوں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈ روم کی طرف تھرڈ بیڈ روم کی طرف انٹر ہونے سے پہلے یہ تھوڑا آپ کو بیو کروا دوں ابھی میں آپ کے لئے چلتا ہوں اس کے اندر ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو یہاں پہ خوبصورت بیڈ مل جاتا ہے اور بیڈ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو پیچھے کٹن ملتے ہیں لائٹس کا استعمال کیا گیا اوپر خوبصورت سیلنگ کا استعمال کیا گیا دونوں سائیڈ پہ لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بیٹھنے کے لئے مطلب صوفا یہاں پہ رکھا ہوئے ایک منسائز میں تو اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا واشنو ملتا ہے انٹر ہوتے ہیں آپ کو خوبصورت 20 ملتی ہے ساتھ آپ کو اوپر مرر مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کا شاور ایریا ملتا ہے ساتھ آپ کو دو وینڈو مل جاتی ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ کموڈ اس کا مل جاتا ہے تو اس بیڈ روم سے باہر نکلتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے کچن کی طرف تو یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کا کچن نظر آرہا ہے کچن کا ڈور ہے میں ہمیں کچن میں انٹر ہوتا ہوں کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کے بن کا استعمال کیا گیا ہے کے بن سولڈ مطلب وٹ یہاں پہ استعمال کی گئی ہے برنر یہاں پہ انسٹال ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی کے بن اس سائیڈ پہ آپ کو ایک ونڈو ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو سامنے سنگ اور خوبصورت وار پہ وار پینٹس آیات لگائی گئی ہیں اور خوبصورتی میں جب بہت اضافہ کر رہے ہیں اگر ہم اس کے بٹنوں کی بات کریں تو یہ بٹن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بٹن استعمال کیے گئے ہیں جن کا ڈیزائن بڑا فینسی قسم کا ڈیزائن ہے تو اس کچن سے ہم باہر نکلتے ہیں فل ہوس کا میں نے آپ دوستوں کو ڈور کروا دیا جو دوست انٹرسٹڈ ہوں گے وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو سات پچیس اس کی ڈیمانڈ ہے سات کروڑ پچیس راکھ اس کی ڈیمانڈ ہے تھانکیو اللہ حافظ